چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا ڈیر سالہ دور ادلیہ کی تاریخ کا دلچسپ ترین اور متحرک دور تھا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ایک وجہ شہرت تین رکنی بینچ بنانا ہے وہ بینچ جس نے ہر سیاسی کیس سنا اور اسی وجہ سے مختلف سیاسی جماعتوں کو اس بینچ پر شدید تحفظات رہے چاہے جسٹس کی آڈیو لیگ کا معاملہ ہو یا اہل خانہ کی آڈیو لیگ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کسی سوشل میڈیا مہم پر کان نہیں دھرے پروری دوہزار بائیس میں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مارچ میں ادم اعتماد پنجاب اور خیبر پختون خواہ انتخابات کا معاملہ منحرف عراقین کا معاملہ سکسٹی ٹری اے کی تشریح اور حکومت تبدیلی کے باعث آدھی رات کو عدالت کھولنے جیسے معاملات ان کے منتظر تھے سابق سپیکر قاسم سوری کی رولنگ قل ادم قرار دے کر ادم اعتماد ووٹنگ اور اس کے نتیجے میں سابق وزیر آزم عمران خان کی حکومت ختم ہونے اور پی ڈی ایم حکومت آنے کے بعد چیف جسٹس عمرتہ بندیال تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹرولرز کے نشانے پر رہے لیکن بعد ازا سکسٹی ٹری اے کی تشریح اور سابق وزیر آزم عمران خان کو کمرہ عدالت میں دیکھ کر گوڈ ٹو سی یو کہنے پر وہ دیگر جماعتوں کے نشانے پر آ گئے عدالت عظمہ کی کاروائیوں کی کوریج کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے دور میں ججز کے درمیان تقسیم واضح نظر آئی سابق چیف جسٹس افتخار چازوے کے دور میں جس میں از خود نوٹسز کی بھرمار تھی فل کورٹ کے فیصلے میں خال ہی اختلافی نوٹ ہوتے تھے لیکن جسٹس عمرتہ بندیال کے تین رکنی بینچ کے علاوہ دیگر جسٹس سے سوچ کا اختلاف ہی رہا اور وہ اختلاف لارڈر بینچز اور دیگر ججو کے تواتر سے آنے والے اختلافی نوٹسز میں واضح تھا اس کے علاوہ جسٹس تقروری کے معاملے پر ہائی کورٹ کے جونئر جسٹس کو سینئر ججو پر فوقیت ان معاملات پر نامزد چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس عمرتہ بندیال میں اختلافات رہے تب ہی اپنی الودائی خطاب میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ میرا نقطہ نظر قاضی فائزیسا سے مختلف ہے لیکن وہ ایک قابل تعریف شخصیت ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں آرٹیکل سکسری تری اے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے آرٹیکل سکسری تری اے کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فیصلے میں کہا ہے کہ منحرف رکنے اسمبلی کا پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا جبکہ تاہیات نا اہلی یا نا اہلی کی مدت کا تائین پارلیمان کرے پنجاب کے پی انتخابات از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے رمہ برس چار اپریل کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے پی میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا آٹھ اکتوبر کو الیکشن کرانے کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا اور چودہ مائے کو الیکشن کرانے کا حکم دیا انتخابات از خود نوٹس کیس ٹائم لائن سپیکر قاسم سوری رولنگ کیس کا فیصلہ گزشتہ برس سات اپریل کو سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی خلاف تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے والے قومی اسمبلی کے سپیکر کے تین اپریل کو دیے گئے متنازے فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا پنجاب میں وزیراعلا انتخاب کا معاملہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس جمال خان مندو خیل پر مشتمل بینچ نے یقم جولائے دوہزار بائیس کو لاہور ہائی کورٹ کو پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت سے متعلق درخواست پر فیصلہ کیا کہ وزیراعلا پنجاب کا انتخاب بائیس جولائے کو ہوگا جبکہ حمزہ شہباز اس وقت تک قائم مقام وزیراعلا رہیں گے پنجاب اسمبلی سپیکر رولنگ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سپریم کورٹ نے چھبیس جولائے دوہزار بائیس ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس میں پرویز الہی کی درخواست منظور کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کی رولنگ قلعدم قرار دے دی عدالتی اصلاحات سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیسز روان برس تیرہ اپریل کو عدالت عزمانی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تئیس کے خلاف درخواستوں پر آٹھ صفحات پر مجتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر تاحک میں ثانی عمل درامت روک دیا گیا چیف جسٹس اسخد نوٹسز چیف جسٹس نے اپنے دور میں تین اسخد نوٹسز لیے جن میں سپیکر کاسم سوری رولنگ پنجاب کیپ انتخابات میں تاخیر پر اسخد نوٹس ارشد شریف قتل کیس شامل ہیں